بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بہت ہی مزیدار سی چکن ہورٹ شورٹس کی ریسپی لے کے آئی ہوں جن کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے بونلیس چکن اس کو ہم میرینیٹ کریں گے اس میں جائے گا نمک ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا گارلک پاورڈر ہاف ٹی سپون جنجر پاورڈر اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑی زیادہ ریڈ چیلی اور ون فورٹ ٹی سپون حلدی اب اس میں جائے گا ٹو ٹی سپون ہارٹ سوس یا چیلی سوس اور اس میں جائے گا ہاف لیمن اور ان سب چیزوں کے ساتھ ہم اس کو اچھے سے میرینیٹ کر لیں گے تو آپ نے چکن کو میرینیشن ٹائم ضرور دینا ہے اس سے جو سارے مسالے ہیں وہ چکن کے اندر تک ایبزورب ہو جاتے ہیں اور چکن ایک تو جلدی پک جاتا ہے اور جوسری بھی رہتا ہے تو اب چکن جو تھا وہ میرینیشن ٹائم ہو چکا ہے اس کا کمپلیٹ اب اس کو ہم کریں گے فرائے اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک ادر انڈا انڈے کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے تو میں نے چکن کو جو ہے دو سے دائی گھنٹے جو ہے وہ میرینیشن ٹائم دیا تھا اور یہ میرے پاس ہے بریڈ کرمز اب ہم ان کو کوٹ کریں گے پہلے انڈے میں اور پھر بریڈ کرمز میں تو میں نے اس کی جو ہے وہ ڈبل کوٹنگ کی ہے اور یہ بریڈ کرمز بھی میں نے خود سے گھر میں بنائی ہے میں نے لی تھی چار ادد بریڈ کی سلائسیز اور ان کو میں نے اچھے سے گرائنڈر میں ڈال کے پیس لیا تھا بیس میں میں نے تھوڑا سا کون فلار ایڈ کیا تھا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے بریڈ کرمز ہیں وہ اچھے سے بن جاتے ہیں اور بریڈ بھی بہت اچھے سے پیس جاتی ہے تو ان کی ہم ڈبل کوٹنگ کر لیں گے اور کوٹنگ کرنے کے بعد اگر آپ اس کو تھوڑی دیر فیزر میں رکھ دیں تو یہ اچھے سے سیٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن میں نے جو ہے وہ فوراں فائی کر لیے تھے تو اس کی ہم ڈبل کوٹنگ کریں گے اور ایسے ہی جو ہے سارے ہم جو ہمارے پاس چکن پیسیز ہیں ان کو کوٹ کر لیں گے تو ان کو تھوڑا بریڈ کرمز لگا تھوڑا پریس کر لیجئے گا تاکہ بریڈ کرمز اس کے اوپر اچھے سے چپک جائیں تو ایسے ہی جو سارے میرے پاس چکن پیسیز ہیں ان کو میں بریڈ کرمز لگا لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائی اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک ادت پین اس میں آئل ایڈ کریں گے ان کو ہم نے کرنا ہے دیپ فرائی اور اگر آپ ان کو شیلو فرائی کرنا چاہیں تو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اور آئل جو ہے اس کے گرم ہونے کا ویٹ کریں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ جو ہمارے چکن کے ہورٹ چھوٹس ہیں ان کو ڈال کے فرائی کرتے جائیں گے تو بہت زیادہ آپ نے پین کو اوورکراؤڈٹ نہیں کر دینا ہے جتنے اس میں آ سکیں آپ نے اتنے ہی ایڈ کرنے ہے ورنہ کیا ہوگا کہ وہ آپس میں چپک بھی سکتے ہیں تو آپ پین کرتا ہے کہ آپ کا پین جو ہے وہ کتنا بڑا ہے میں نے جو ہے وہ ایک چھوٹے سائز کا پین لیا تھا اس میں جتنے آ سکتے تھے میں نے اس میں ایڈ کیے تھے اور ان کو ایڈ کرنے کے بعد فوراں سے چمچ مچ لائیے گا اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی کوٹنگ ہے وہ اوپر سے اتر جائے گی اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو آئل ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا تو ان کو ہم نے گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کرنا ہے جو جو کلر جن پہ آ گیا ہے ان کو ہم تھوڑا ٹرن کر لیں گے اور اچھا سا اور ایک خوبصورت سا کلر آنے تک ہم ان کو کریں گے فرائی اور یہ بہت مزے کے تھے اس میں جو مسالے میں نے ایڈ کی ہیں نمک اور مرچ وہ آپ اپنے حساب سے کامیت زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں پہلے کہتی ہوں کہ جتنا مرچ مسالہ آپ کے گھر میں کھایا جاتا ہے اس حساب سے آپ اس میں کامیت زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ فرائی ہو چکے ہیں جو فرائی ہو گئے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے جن کے اوپر بھی تھوڑا سا کلر آنا باقی ہے تو ان کو تھوڑا اور فرائی ہونے دیں گے تو بہت زیادہ ڈارک براؤن آپ نے نہیں کرنا ان کو اتنا فرائی کریں گے آپ کے پلیٹر میں رکھے ہوئے بھی اچھے لگیں ایسا نہ ہو کہ آپ بہت زیادہ ڈارک کر لیں اور آپ کو ہو کہ اوہو تھوڑا لائٹ کلر ہوتا تو پلیٹر ہمارا زیادہ اچھا لگتا تو آپ نے ان کو بہت زیادہ ڈارک نہیں کرنا تو آپ باقی والے جو ہیں وہ بھی میں نکال لوں گی ایسے ہی جو سارے یہ ہمارے ہارٹ شورٹس ہیں ان کو فرائی کر لیں گے تو جب بھی بریٹ کرامز کے ساتھ کوئی چیز فرائی کریں تو پہلے ٹیشو کے اوپر ضرور نکال لیں کریں کیونکہ بریٹ جو ہے وہ تھوڑا اوئل زیادہ اپسوٹ کرتی ہے تاکہ جو ایکسٹر اوئل ہو وہ نکل جائے تو یہ سارے فرائی کر لوں گی میں اب میں نے ایک خوبصورت سا پلیٹر لیا ہے اس کو تھوڑا سا گارنش کیا ہے اب ہم اس میں سارے جو ہے ہارٹ شورٹس رکھ دیں گے اور آپ بھی کوشش کیا کریں گے اپنے پلیٹر کو جو ہے وہ پیارا سا گارنش کریں تاکہ آپ کو دیکھنے میں بھی چیز اچھی لگے کھانے میں تو ہر چیز ہی ویسے مزے کی بن نہیں جاتی ہے تو دکھنے میں بھی اچھی لگے گی تو اور مزائے گا اور یہ جو ہیں بہت ایزی سی ریسپی ہے آپ کے گھر میں اگر اچانک سے گیسٹ آ جائیں تو آپ ان کے لیے یہ بنا سکتے ہیں بہت کوئی مشکل بھی نہیں ہے کوئی اتنے خاص مسالے بھی نہیں ہیں ساری چیزیں جو ہیں آپ کے گھر میں موجود ہیں تو آپ اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں تو اس کو میں کیچپ کے ساتھ سرف کروں گی یہ بھی آپ کے اپنی مرضی ہے آپ اس کو کیچپ یا ہری چٹنی جس کے ساتھ بھی سرف کرنا چاہیں تو اب ہم اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں بہت اچھی اس کی کوٹنگ ہوئی ہے اور چکن اندر سے بھی جوسی سا اور بہت سوفٹ اور نرموم لائم سا تھا تو آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ریسپی کو بھی انجوائی کیا ہوگا آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے اور مجھے فیڈ بیک ضرور دے گیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ مجھے دیجئے